اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں رمضان کا مبارک مہنہ جلدی آنے والا ہے اس رمضان میں ہارٹ پیشنٹس جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ اہم چیزیں میں بتانا چاہوں گا جو مریض جنہیں حالی میں ہارٹ اٹیک آیا ہو یا بائپس سرجری یا انجوپلاسٹی کی ہو یہ پیشنٹس میڈیکل گراؤن کے بیسس پہ روزہ نہ رکھے تو بہتر جو پیشنٹ اس رمضان میں روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ اپنی ڈاکٹر کی صلح ضرور لے اور اپنی نارمل میڈیسن کے جگہ لمبے آر سے چلنے والی سبسٹیٹوٹ میڈیسن پہ شپٹ ہو جائے دوستو سہر روزے کا بہت اہم حصہ ہے آپ کو سہر کافی ہیلڈی رکھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ فائبر فوڈ جیسا کی سبزی، فل اور براؤن بیڈ کا استعمال کیجئے افطار کے وقت آپ اووریٹ نہ کریں اپنے میل کو تین یا چار چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں اس بات کا بھی دھیان دے کہ آپ افطار کے وقت بہت زیادہ پانی یا شربت نہ لیں اس سے ہارٹ پیشنٹ کو تکلیف ہو سکتی ہے ہارٹ پیشنٹ کو نمکین اور تلیوی چیزوں سے پریز کرنا چاہیے اور یہ بھی ضروری ہے آپ ریڈ میٹ کے جگہ فش کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اس سال رمضان گرمی کے موسم میں آ رہا ہے ہارٹ کے پیشنٹ کو اپنی فیزیکل ایکٹیویٹی کافی لیمٹ کرنی چاہیے تاکہ وہ ڈی ہائیڈریشن سے بس سکے رمضان میں ایوی ایکسرسائیز نہیں کرنا چاہیے آپ اندرہ سے بیس منٹ کا کیشل ووک زہر یا افطار کے بعد یا عشاء کے بعد کر سکتے ہو اگر آپ موکنگ کرتے ہو تو یہ اچھا موقع ہے کہ آپ اسے چھوڑ دیں اسے اور اچھا موقع نہیں ملے گا بہتر ہوگا کہ سبھی ہارٹ پیشنٹس روزے رکھنے کے پہلے اپنے ڈاکٹر کی صلحہ ضرور لیں اور یہ بھی بہتر ہے کہ آپ اپنا کمپلیٹ ہارٹ چیک اپ کروا لیں سبھی پیشنٹس کو رمضان مبارک have a safe and healthy رمضان